اب میرے گلگت کے نوجوانوں ایک تو ہم آپ کی یومِ ازادی کا جشن بنا رہے ہیں اور ایک ایک ازادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہی ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ وہ کس سے ازادی لینے آ رہے ہیں اسلام آباد وہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں وہاں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا جا کے مائکرو فون لے کے جا کے پوچھے تو سی لوگوں سے کہ وہ کس سے ازادی لینے آئے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا وہاں جانتے ہیں وہاں کیا ہوگا اگر آپ پیپلز پارٹی والے سے پوچھیں گے تو وہ اور ہی کوئی بات شروع کر دیں گے کہ جی مہنگائی ہوگی آپ جب نون لیگ والے سے پوچھیں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس مارچ میں کیوں ہیں اور اگر جے یو آئی والے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جناب یہودیوں قبضہ کرنے لگے ہیں اسلام آباد کا میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فضل الرمان کے ہوتے ہوئے یوہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے جتنے خوش پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں فضل الرمان کی مارچ سے صرف آپ ہندوستان کا میڈیا دیکھ لیں جو ہندوستان کا میڈیا خوش ہے آج فضل الرمان کو دکھا دکھا کے ایسے لگے گا کہ فضل الرمان انڈین نیشنل ہے جس طرح کہ وہ ہندوستان کے لیے کوئی ملک ازاد کرنے آ رہا ہے میرے پاکستانیوں بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام کو استعمال کیا جاتا ہے ووٹ لینے کے لیے اور پیسے بنانے کے لیے یہ اسلام کو نقصان پچھاتا ہے جن لوگوں کو نوجوانوں کو یہ ہی نہیں پتا اسلام کیا ہے وہ فضل الرمان کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ یہ اسلام کا ٹھیکے دار ہے اور اس کو دیکھ کے اسلام کی طرف تو کوئی نہیں آئے گا اسلام کو چھوڑ سکتا ہے اس کو دیکھ کے فضل الرمان کا اسلام قیمت لگتی ہے ڈیزل کا پرمٹ دے تو اسلام بک جاتا ہے اس کا کشمیر کمیٹی کا چیئرمن بنا تو اسلام اس کا وہاں چلا جاتا ہے دیکھیں میں پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان قوم آپ سمجھ بیٹھئے یہ چیزیں یہ جو لوگ اسلام کے نام پر پیسہ بناتے ہیں یہ لوگ سمجھ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگوں کو ان کی سٹیٹمنٹس پتا ہے جب پان سال پہلے تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا تو لوگوں کو پتا ہے کہ یہ فضل الرمان کیا باتیں کرتا تھا نون لیگ کیا کہتی تھی پیپلز پارٹی کیا کہتی تھی یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے چیزیں نہیں چھپتی لوگوں کو پتا ہے کہ اصل مقصد کیا ہے اکسل اصل مقصد یہ سب یہ گلدستہ جو کٹھا ہوا ہے ادھر وہ اچھکزہی بھی آگیا ہے بلوچستان سے اس کو پوچھے تم یہاں کیا کرنے آئے ہو تم تو سارا وقت جے یو آئی کی مخالفت کرتے تھے وہ بھی آگیا ہے ادھر سے بلاول بھٹو جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے لبرل صرف ایک طرح ہے کہ لبرلی کرپٹ ہے باقی لبرل اس میں آس پاس سے نہیں گزری کیونکہ وہ بھی آگیا یہاں تو میں آج اپنے پاکستانی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام تو وہ ہے جدر آپ کے عمل مسلمانوں کے ہیں عملی طور پر قرآن میں پچاس دگا لکھا ہے کہ جو لوگ امان لے آئے اور جن کے عمال اچھے ہیں عمالہ بات کرتے ہیں اسلام کی اور قیمت لگا دیتے ہیں اپنے ضمیر کی یہ وہ دن چلے گئے جب آپ اسلام کو استعمال کرتے تھے اقتدار لینے کے لیے یہ ایک نیا پاکستان بن چکا ہے اس لیے سب بے روزگار اکٹھے ہو گئے ہیں جتنی مرضی دیر آپ نے بیٹھنا ہے بشک بیٹھے ہم انشاءاللہ جب آپ کا کھانا کھونا ختم ہو جائے گا تھوڑا کھانا بھی بجوا دیں گے آپ کے لیے لیکن میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو این آر او نہیں ملے گا یہ لوگوں کو اصل بات بتائیں کہ آپ کیوں جمع ہوئے ہیں سب اصل بات یہ ہے کہ ان کے سارے کرپشن کے کیسز ہمارے سامنے آ چکے ہیں جس سطح کی کرپشن ہوئی اس ملک میں ان سب کو ڈر لگا ہوا ہے کہ باری سب کی آجا نہیں ہے باری سب کی آجا نہیں ہے جن جنوں نے اس ملک کے اوپر دس سالوں میں چار گناہ زیادہ کرزہ پاکستان پہ چڑھایا ہے ساٹھ سال میں پاکستان کا کرزہ چھ ہزار عرب تھا پچھلے دس سالوں میں جب یہ سارا گلدستہ کٹھا ملکوں پر حکومت کر رہا تھا چھ ہزار عرب سے تیس ہزار عرب پر ملک کا کرزہ پہنچا کیسے پہنچایے کوئی بتائے آپ کے گھر کے اوپر ایک گھر پہ چار گناہ زیادہ کرزہ چڑھ جائے گا تو آپ پوچھیں گے تو صحیح ہوا کیا کدھر گیا پیسہ کیا جوے میں لٹا دیا پیسہ کیا آپ نے کیا کہ کیسے چار گناہ زیادہ کرزہ چڑھ گیا اور جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے ہماری حکومت کو پتا چلتا جا رہا ہے کہ یہ پیسہ گیا کدھر زیادہ تر ان کی جیبوں میں گیا ہے پیسہ چورایا ہنڈی حوالے سے پیسہ پاکستان سے بات بجوا دیا جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں ملک کو مکروز کر دیا یہ سب عربوں پتی بن گئے ان کے بچے عربوں پتی ہیں کبھی سنائیں ایک ملک میں تین دفعہ وزیر آزم اس کے دو بیٹے اربوں روپے کی پراپٹی میں رہتے ہیں لنڈن میں ان سے حساب پوچھو گلگت میں جلسہ عام سے وزیر آزم عمران خان خطاب کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں آج گلگت بلتستان کے یوم آزادی پر عوام کے ساتھ یہ دن منانے کے لیے آیا ہوں یہ تھی کیا بیٹے آزاد اترین نسلے فروڈا وائٹلز پاکستان's فیورٹ ایسن آپ واہ گھر کا کونہ کونہ چمچم آ رہا ہے اور کموڈ بھی چمک رہا ہے لیکن باتھروم میں وہ چمک نہیں پر میں تو ہمیشہ ڈیٹرڈن سے ساف کرتی ہوں باتھروم میں ہوتے ہیں سخت داغ جیسے کائی جمع ہوا سابون اور کھارے پانی کے پی لے دا لے آئیے ہارپک باتھروم کھلیر جو ڈیٹرڈن کے مقابلے دے دو گناہ بہتر سفائی اسے پانی میں کھوڑ کر ترس چمک کر اور زیتنی داغوں پہ سیدھا لگا کر پائیں چمکتا ہوا ساف پاتھروم واو نیلا کموڈ اور لال پاتھروم کے لیے لے آئیں آپ ایک پاتھروم چھوٹو جے پہلکا سفائی میں دمدار نیسلے لیکٹو گرو تمی مسکرائے تو ممی مسکرائے نیا نیسلے لیکٹو گرو ہم سب کا فیورٹ لے ز ویوی برنگس تی یو افلیورفل ایکسپیرینس گودنس of quality potatoes in a wavy cut thicker bite and an intense burst of flavors enjoy crunchy wavy and fill up your hunger لے ز ویوی life needs more flavor سکول جاؤگے لپٹن کا ساتھ دے اور کسی چھوٹو کا مستقبل روشن کریں لپٹن جا کے اس کے لیے جو واقعی اہم ہے کون ملک سلطن کیپیٹل ٹی وی کھانا کھالے پلی آنے نہیں بنائے بھائی اتنی تیزی سے کیسے بنے گی تیز تیز تیزی یہ ہر چلائے تیز تیز تیزی یہ ہر نکالے تیز 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 سب کچھ کرے یہ لو پلی آنے بلی تیزی سے بنائے دار بی